ایک شخص بڑے کارکھانے میں کام کرتا تھا چاہے باہر گیٹ پر بیٹھا چوکی دار ہو یا بوس اس کی عادت تھی کہ وہ آتے جاتے سب کو سلام کرتا ایک دفعہ چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے کارکھانہ بند ہونے سے پہلے اسے کچھ یاد آیا تو وہ اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے حصے میں گیا مگر غلطی سے دروازہ باہر سے لوک ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں بھز گیا سب جا چکے تھے کوئی مدد کی امید بھی نہ تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ دو یا تین گھنٹوں بعد اس کا بدن برف بن جائے گا اسے موت سامنے نظر آنے لگی تھی وہ رو رو کر دعائیں مانگنے لگا توبہ و استغفار کرنے لگا اس کی حمد جواب دینے لگی تھی اتنے میں اچانک سرد کھانے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص بھاگتا ہوا اندر آیا وہ چوکی دار تھا چوکی دار اسے باہر نکال کر گرم ہیٹر کے پاس لے آیا جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے چوکی دار سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے تمہیں تو اندر کوئی کام نہیں ہوتا چوکی دار بولا جناب مجھے بیس سال ہو چکے ہیں اس کارخانے میں کام کرتے ہوئے ہر روز سیکڑوں مزدور اور آفیسرز کارخانے میں آتے جاتے ہیں لیکن آپ ان چند افراد میں سے ہیں جو جب بھی کارخانے میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے مسکرا کر سلام کرتے نکلتے ہوئے آپ کا سلام اور خداحافظ کرنا میرے سارے دن کی تھکاوت دور کر دیتا ہے آج آپ کا سلام تو سنا تھا لیکن خداحافظ نہیں سنا تھا اسی لیے آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں آیا یوں ایک شخص کی سلام دعا جیسے چھوٹے سے کام کی وجہ سے جان بج گئی تو کیوں نہ ہم بھی اس سنت کی عادت بنائیں سواب کا سواب بھی اور فائدے الگ پیدے demise